محکمہ اقاف حج مذہبی و اکلیتی امور خیبر پکتن خواہ کے زیرے تمام جمعیرات کے روز سن جونز کے تریڈل چرچ پشاور میں کھولی کے چہری کا این نقاط کیا گیا جس میں مزیر اعلی خیبر پکتن خواہ کے معاونے خصوصی برائے اکلیتی امور وزیر زادہ سیکٹری اقاف حج مذہبی و اکلیتی امور محمود اسلم وزیر اور مسیح برادری سمیت تمام تر اکلیتوں کے مرد اور خواہتینوں نوجوانوں نے کسی اتداد میں شرکت کی جس میں ہندو، سیخ، کلاش، بہائی کمیونٹی کے افراد اور ان کے مذہبی پیشوا بھی شامل تھے کھولی کے چہری میں محکمہ اقاف، مذہبی اور اکلیتی امور کے ایڈیشنل سیکٹری عبدالگفور شاہ، ڈپٹی سیکٹری علی رزا کے علاوہ محکمے کے دیگر افسران اور میڈیا کے نمائندی بھی موجود تھے وازیہ رہے کہ کھولی کے چہری کا مقصد اکلیتی برادری کو درپیش مسائل سے اگاہی حاصل کرنا اترکیاتی منصوبوں کی تکمیل میں ان کی رائے شامل کرنے تھے اس دوران مسیح برادری نے آل سینڈ شرچ کے متاظرین کے آٹھ سال بعد بھی انڈومینٹ فنڈ سے محرومی پر شکایات کی جس پر سیکٹریو کاف نے ریپٹی کمیشنر سے آج ہی فرہستے منگوا کر اگلے ہفتے انڈومینٹ فنڈ کے ادائی شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی اکلیتی برادری نے درخواست کی ہے کہ ٹیکنیکل اور میڈیکل کالوجز میں اکلیتی کوٹا پانچ فیصد کیا جائے جس پر ماغ نے خصوصی برائے اکلیتی امون نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اس پر کام جاری ہے جس کو زلدہ زلدہ عملی جامعہ پہنایا جائے گا وزیرزادہ کا کہنا تھا کہ اکلیتوں کے طلبہ کے لیے پی ایس ڈی کے لیے فی طالب علم دس لاکھ روپے ایم فیل کے طالب علم کے لیے دو لاکھ روپے اور ماسٹر کے طالب علم کے لیے ایک لاکھ روپے مقتص جبکہ ہر سیکنڈری تعلیم کے لیے پچاس ہزار کے چار سو پچاس کولرشپس اکلیتوں کے لیے مقتص کی گئی ہیں آخر میں اکلیتی برادری نے ان کے منصال کے حلد کے لیے کھولی کے چہرے کے انقاط پر صبح حکومت محکمہ اقاف حج مذہبی اور اکلیتی امور کا شکریہ دا کیا